اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں الکوہل اینومیس سٹیپ نمبر 3 کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلی اپنی دو ویڈیوز کے اوپر سٹیپ 1 اور سٹیپ 2 کو دیٹیل سے ڈسکس کیا اگر کوئی نشے کا عادی فرق ہے اور اس نشے کو چھوڑنا چاہتا ہے نشے کی لانت سے پاک ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ان سٹیپ کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو سٹیپ نمبر 3 کیا ہے اس شخص کو چاہیے جو نشہ کرتا ہے چاہیے نشہ کوئی بھی قسم کا ہو اس کو یہ کام کرنا کہ اس کو اپنے جینے کے انداز کو بدلنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہوگا کیونکہ نشہ کرنے والا جو ہے وہ وقتاں فا وقتاں جو ہے نشہ چھوڑتا رہتا ہے لیکن وہ دوبارہ نشے کی طرف چلا جاتا ہے کئی بار وہ جو ہے اپنے آپ یہ بہت بڑے بڑے پکتا جو ہے وعدے کرتا ہے قسمیں کھاتا ہے اور ایک دوسری جو ہے فرنس کے ساتھ جو ہے چیلنج کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نشہ چھوڑ دینا چھوڑ دینا لیکن کچھ دن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نشہ کیوں کرتے ہیں بار بار تو وہ کہتے ہیں میرا کنٹرول نہیں رہتا میں جو ہوں وہ سیٹسفیکشن لیول حاصل نہیں کر پاتا ہے میں جو ہوں اس پریشانی کی وجہ سے نشہ کی طرف چلا جاتا ہے یہ دیفرنٹ جو ہے وہ وجوہات بتا رہا ہوتا ہے اگر وہ شخص جو ہے اپنے جینے کے انداز کو بدل لے گا وہ جو ہے ساری زندگی کے لیے نشہ چھوڑ سکتا ہے یہ نشہ چھوڑنا جو ہے آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو ہے انسان کو اپنے جینے کے انداز کو بدلنا ہوتا ہے تو جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو نشے سے پہلے جب وہ ایک عام انسان ہوتا ہے تو اس کی جو زندگی ہوتی ہے اور جو اب نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی تب جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت سارا فرق ہوتا ہے اس میں اس کے رویے کا فرق ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کی سوچوں کا فرق ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس کی اپنے احساسات اور تاثرات کا جو ہے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے تو اب وہ جو شخص ہے جو نشہ چھوڑنا چاہتا ہے اگر وہ جو ہے اپنے جینے کے انداز کو بدلے گا وہ جو ہے نشہ چھوڑ سکتا ہے وہ دیکھے کہ اس کے رویے میں کب کہاں اور کس ٹائم جو ہے تبدیلی ہے اس کے جینے کے انداز میں کہاں کہاں جو ہے تبدیلی ہے یہ نشے کی وجہ سے پھر جو ہے اس کو وہ بہتر کریں نشہ کرنے والے کی روٹین صحیح نہیں رہتی ساری رات جاگتے رہتے ہیں دن کو سوتے رہتے ہیں صحیح طرح وہ کام نہیں کر پاتے صحیح طرح وہ کسی چیز کو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اور صحیح طرح وہ جو ہے اپنے ریلیشن کو منٹین نہیں کر پاتے تو وہ کیا کرے اپنے جینے کے انداز کو بدلے گا تو ان سارے سٹیپس کے اوپر عمر کرے گا اور جب وہ ان سب سٹیپس کے اوپر عمر کرے گا تو ذاری سی بات ہے اس کا جینے کا جو انداز ہوگا وہ بدل جائے گا کہ جیسے ہی وہ جو ہے اپنی روٹین کو بدلے گا روٹین ایک ایسی میجر چیز ہے جس کو اگر وہ بدل لے گا تو اس کی سب چیزیں جو ہے آٹومیٹکلی سیٹلڈون ہو جائیں گی کیونکہ اس کی جو روٹین ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب رہتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کھانا کیا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے پہننا کیا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا اس نے سونا کب ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے جو ہے ریلیشن وہ کون کون سے اس نے کیسے جو ہے ریلیشن کو منٹین کرنا ہے کیونکہ نشے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نسٹرب ہوتی ہیں تو اس لیے جیسے ہی وہ جو ہے اس ٹیپ کو کلیئر کرے گا اپنے جینے کے انداز کو بدلے گا اور اپنے جینے کے انداز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات کے اوپر جو ہے بدلے گا تو وہ جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ نشہ جو ہے وہ حلال ہے کلیئر کر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر کے نشہ جو ہے وہ حرام ہے تو جو انہوں نے اپنے لوجک بنائے ہوتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ صرف شراب کا ذکر ہوا ہے تو باقی جو نشوں کا ذکر نہیں ہوا تو وہ ان کے یہ جو لوجک ہے وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے بقائدہ یہ کہا کہ اپنے رویے کے اندر میانہ رویے اختیار کریں نماز ٹائم پر پڑھیں بڑوں کا احترام کریں اپنی اور دوسروں کی حقوق و اپنے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے اور دوسروں کے مطابق بھی جو ہے ان کے احساسات کو انڈرسٹینڈ کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف اور صرف اپنی انا کو جو ہے وہ پرومینت کریں کیونکہ نشہ جو ہے صرف اور صرف انسان کے اندر جو ہے اس کی انا کو جو ہے وہ کہا کرتا ہے پرموٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دن فیر ایسا آتا کہ وہ صرف اور صرف نشے کے لیے جو ہے رہ جاتا ہے اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کا جو ہے کوئی بھی جو ہے ریلیشن منٹین نہیں رہتا ہے اوڑکہ اس کے ماں باپ بہن بھائی بھی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اگر کوئی شخص جو ہے نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے ان تمام سٹیپس پر عمل کرے جس میں سپیشلی یہ جو خاص سٹیپ ہے اس میں جو ہے اسے اپنی جینے کے انداز کو بدلنا ہوگا تب ہی جو ہے وہ ساری چیزوں کو وہ منٹین کر سکے گا منٹین کر سکے گا اور ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے تو اگر آپ نے ہوگا کوئی بھی کسی بھی قسم کا question ہے تو آپ مجھے کمیٹ باکس میں کمیٹ کر سکتے ہیں یا نیچے ورسائب کے اوپر ورسائب کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان